اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو خیر و آفیت والی زندگی گزارنے کی تفیق نصیب فرمائے آمین ناظرین آج کل بلکہ پہلے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ آ چکے ہیں تو جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کام کوئی نیا کاروبار یا کوئی رشتہ کرنا ہوتا ہے یا کوئی آوٹ آف کنٹری سفر کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے مشرع کرتے ہیں یا استخارہ کرتے ہیں استخارہ کہتے ہیں کہ کام کی نوعیت ٹھیک ہے یا نہیں تو اسی سلسلے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر استخارے کے بارے میں ایک چھوٹی سے دعا بتانے جا رہی ہیں کہ اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہی ہیں آیا کہ یہ ٹھیک رہے گا ہمارے لئے یا نہیں رہے گا تو اس کے لئے صرف ایک ہی مرتبہ آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ آپ کو آپ کے بارے میں اچھی یا بری خبر معلوم ہو جائے گی آپ کو صحیح یا برا جراستہ ہوگا وہ نظر آ جائے گا اور آپ پھر فیصلہ کرنے میں آپ کے لئے آسانی ہوگی کہ آیا کہ آپ وہ کام کریں یا نہ کریں تو وہ دعا یہ ہے یہ دعا ہے اس کو پڑھنا ہے آپ نے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بذر کی رات جمعیرات کی رات یا جمعہ کی رات یہ تین راتی ہیں ان تین راتوں میں سے کسی ایک رات میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل کرنے کا مطلب یا بذر کی رات کہ منگل کی شام کو عشاء کرمات پڑھنے کے بعد یا بذر کی شام کو عشاء کرمات پڑھنے کے بعد یا جمعیرات کی شام کو عشاء کرمات پڑھنے کے بعد یہ راتیں بنتی ہیں ان دوران کسی بھی ایک رات میں آپ یہ عمل کر سکتی ہیں عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کرمات پڑھنے کے بعد کسی بھی وقت اور صبح کے سہری کے وقت سے پہلے پہلے دو رکعت نفل صلات الحاجت یہ پڑھ کر آپ نے قبلہ روح ہو کر بیٹھ جانا ہے اور اس وقت آپ نے تین سو تین تیس مرتبہ ان ٹریپل تھری ٹائم تین سو تین تیس مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر پھر پاک بستر کے پر دہنی کروٹ پر قبلہ کی طرف مو کر کے آپ سو جائیں انشاءاللہ آپ کو خواب میں یا ویسے ہی آپ کے ذہن میں کہ اس کام کے بارے میں اس نوعیت کے بارے میں آپ کو نظر آجائے گا آپ کا ذہن اس طرف مائل ہو جائے گا کہ آیا کہ وہ اچھائی ہوگی اچھائی کی طرف بڑائی ہوگی تو بڑائی کی طرف آیا کہ آپ کو راستہ دل کو صاف اور واضح نظر آجائے گا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا یعنی کہ رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ رشتہ ٹھیک ہم کر لیں بس اگر وہ اچھا نہیں ہوگا تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات یہ آپ کے ذہن سے رشتہ والی بات بلکل ہی نکل جائے گی بس رشتہ کی بات آپ کے ذہن میں آئے گی نہیں تو آپ سمجھ لے کہ وہاں رشتہ آپ نہ کریں تو اسی طریقے سے ہر کام کے نویت کا آپ اندازہ لگا لیں انشاءاللہ آپ کو کام یہ بھی ملے گی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں اور صحیح راستے پر چلنے کی تفیق قصیب فرمائے آمین سبح آمین اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ